میں نے ان کی کمر پہ چڑھ گیا وہ بیٹھ کے خسر خسر کرنے کی اللہ کہا نبی نے سجدہ ہی لمبا کرتا اینے ہاتھ مار کے ان کو گرا دیا ہو سجدہ لمبا زیادہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کو تشویش ہو گئی کہ فوت تو نہیں ہو گئی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا تو دونوں اوپر بیٹھے ہوئے اپس میں گٹ مٹ کر رہے تھے کہنے کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کی ایسے سجدے میں تن تو یہاں سے نظر آیا ایک ہاتھ آ رہا ہے بچوں کے لیے تو آپ نے یوں کیا ایسے چھوڑ دو کچھ نہ کہو جب تک دونوں بھائی نہیں اترے آپ سجدے سے نہیں تو جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کر کہا کہ ابی ہما و امی لا دوکو ہما اگر امام بات ان پر قربان ان کو کبھی دکھ نہ پہنچا اور یہ نہیں پتا تھا کہ دونوں وہ دکھ دیکھیں گے کہ کیا مت آ جائے تھا اتنی بری حالت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی زہر کی وجہ سے آنٹیں کٹ کٹ کے باہر نکر لیں تو کہنے گے اپنے بھائی سے مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو چیف دیا توڑو پر رہے تھے آپ توڑو پر رہے تھے سہر کی اس شدت کی وجہ سے کون ہے ان کو ایسے سینے سے مجھا کندوں پر پٹھا رہا ہے کہ مات سے چھوڑ گیا ہے حضرت و دورہ رہت ہوماتا ہے کہ رات ہو اینی و سمیتو زنایا میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا آپ نے کبھی حسن کردی حسین یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا اور اسے چھولا دی رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اوپر آؤ کس عد المرتقہ کہتے ہیں پہاڑی پہ چڑھو یہ ایسے ہوتی نہیں تو وہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے تھے یہاں آگے کہتے ہیں اور اوپر آؤ اور آگے آؤ یہاں آگے اور آگے آؤ پھر تھوڑا سا یوں ہو کے ان کے بازو پکڑ لیتے کہتے ہیں اور اوپر آؤ وہ یہاں تک آجاتا تو پھر ان کے ہاتھ فکس کر کے تھوڑا سا اوپر ہو کر ان کا بوسہ لیتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا یا اللہ ایک دفعہ اچھا ہو عربوں کی تعذیب تھی کہ بچوں کو نہیں اٹھا کرتا باہر تو نہ ہی گھر میں اتنے وہ بچوں دیتے تو تفن کر دیتے تھے بچے کو اٹھانا عیب تھا یہ محقول ہے پہلے اس کو سمجھ بچے کو اٹھانا کسی بڑے سردار کے لیے عیب تھا اور آپ سے بڑا سردار کونس تو یہاں اٹھانے کے تو ایک معقول نظر آتا ہے یوسف کو اٹھا تھا ابو ذر کو یہاں بٹھا تھا لیکن آپ نے دونوں کو یہاں بٹھایا ہوئے تھا ایک یہاں اور باہر آگے ان کو ساروں کی کھوپڑیاں گھوم دیں وہ ہی کیا ایک ادھر بٹھا ہوئے ایک ادھر بٹھا ہوئے تو آخر ایک صاحبی نہ رہ سکنے گے یا رسول اللہ اتنا پیار اتنا پیار آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے لیتے ہیں تو جس نے لینا بھی ادھار ہو دینا بھی ادھار ہو اس کو تو نید آئی نہیں سکتے تو سکھ کا سانس لے ہی نہیں سکتے تو گھر آتے ہیں تو وہ اپنے فرسیشن میں ہوتے ہیں اور ماں کو اپنی فضولی آتے ہیں کبھی ڈرامیں دیکھ رہی ہیں کبھی میک اپ کر رہی ہیں تو بچوں کو صرف کھانا کھلا دیا کپڑے پینا دیا سکول ٹی لیکن میرے نبی سے پڑھ کر دنیا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسے پڑھ کر کسی کے کندوں پہ بوجھ نہیں تھا اور آپ بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے وہ دب رہے تھے تو آپ کہتے ہیں حسین شاباش حسین شاباش حضور لگاؤ تو یہ گھر میں ہو رہا ہے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ تو ماں تھی نے وہ بولی یا حسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دیتے جا رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرید کھڑا ہے وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی اسے شاباش دے رہا ہے تو کتنے عظیم لوگ خستیاں تھیں یہ ایک زہر میں مارا لیا ایک کا گلہ کٹ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسپان سے جو آج تک بھی نہیں ہے اس نے اللہ سے درفاز کی ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ اللہ نے اجازت دی تو آج مجھے ملنے آ رہا ہے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کوئی اندر نہ ہے تو وہ کھڑی ہو گئی تھوڑے دیر گزری تو حضرت حسین آ جائے کھلتے ہوئے وہ اندر جانا ہے کہ انہیں پکڑ دیا جو انہیں پکڑا تو وہ رونے لگے وہ روئے تو انہیں چھوڑ دیا وہ اندر سے لگے تھوڑے دیر بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز ہے تو پھر حضرت رمی سلمان نہ رہ سکتے ہیں بھاکے اندر گئیں تو آپ نے حضرت حسین کو ایسے جانسو بے رہے تھے تو انہیں سلمان نے پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رہو رہے ہیں خیریت کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے میرے بچے کو دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ آپ کے اس بچے کو آپ کی عمت قتل کر لے گی اور مجھے وہ ملٹی دکھائی ہے جس میں اس کا پون گرے گا تو آپ نے وہ ملٹی حضرت انہیں سلمان کو دی یہ وہ ملٹی ہے جس کربل آجی ہے تو دس محرم کو اثر کے وقت شہادت ہوئی تو حضرت انہیں سلمان نے خواب دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ملٹی ملٹی سارا سر گردہ لو جاڑی گردہ لو کپڑے گردہ لو کہ اس کیا رسول اللہ کیا ہوا آپ کے یہ حال کیسے ہے کہ حسین کو قتل ہوتے دیکھ یا رہا کنو کھبڑا کے اٹھیں پھر ملٹی کو دیکھا تو خونہ روز ہو چکے محرم ہمیں یہ یاد کلاکا ہے کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں اگر امام حسین چاہتے تو ایک بول پر سب کچھ مل جاتا ہے کیوں مشکل تھے اگر کسی ظالم کی بیعت کوئی کر لے تو کافر تو نہیں ہوتا تھا یزید ظالم تھا اس کی بیعت عام آدمی کے لیے تو ٹھیک تھی حسین ایک نمونہ تھے ایک نمونہ تھے اور آلِ رسول تھے انہوں نے آگے نمونہ بننا تھا ایک پیغام دیا کہ حسین جیسی جان بھی ہونا اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا سستہ سوڑا ماری تو جانا کہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے مگلی کی کے کیوڑے جیسے لوگ ہیں لیکن اگر حسین جیسا جب جنگ سے پہلے نا آنکھ لگ دیں خیمی کے باہر بیٹھوئے تھے آنکھ لگ دیں آنکھ کھلی تو ہنسنے لگیں حضرت زینب حضرت علی کو جو اللہ نے فساحت دی تھی نا قوتِ بیان وہ بیٹی کی طرف آیا حضرت زینب قوتِ بیان شہزادی سے جیسے حضرت علی تو کہنے لگے کیوں ہنس رہے ہو یہ کیوں ہنسنے کا موقع ہے موت سر پہ کھڑی تو کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹھا میں آپ کو لینے کیلئے آ چکا میں آپ کو لینے کیلئے آ چکا ان کے لئے مرنا کونسا مشکل کر کوئی شمر نے کہا نا کہ ہم سب کی گرملیں اڑا دیں گے تو عدد امام حسین علیہ السلام نے ہنس کے کہا بیوکو مجھے موت سے ٹھڑاتا ہے بیوکو مجھے موت سے ٹھڑاتا ہے عدد ہمارے لئے راحت ہے اگر امام حسین چاہتے تو وہاں کر رہتے ہیں تو بچے بھی سلامت اولاد بھی سلامت گھر بھی سلامت جان بھی سلامت اور ان کا دین بھی سلامت ان کو تو جنت کے سرداروں کی جو بشارت ملی آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار سردار وہ تو جزید کی بیعت بھی کر لیتے تو جنت کی سرداری کوئی مسئلہ نہیں تھا پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا سرہ لیکن ایک پیغام دیا امت اب مولانا اول کلام آزاد نے لکھا ہے کہ دین قربانیوں سے چلتا ہے تو پہلی قربانی اسماعیل نے دی اور چھوڑی کے نیچے آ گیا لیکن اللہ نے چھوڑی کو چلنے سے روپ دیا نہیں چلی پھر دوسری قربانی حضرت عبداللہ پہ آئی ان کے والد ان کو زوا کرنے جا رہے تھا وہ سو اونٹوں دے کر ان کے گرن سے چھوڑی ہٹا دی گئے لیکن چھوڑی نے چلنا ضرور تھا جب حسین کی باری آئے تو چھوڑی چل رہا حسین کی باری آئے تو چھوڑی چلی تھا تو یہ اصل میں نا اس کو رنگ دے دیا ہے افسانوی یہ تو ایک پیغام ہے کہ ہم نے زندگی اللہ رسول کی غلامی میں گزارتنی شیئے یہ نہیں کہ ماتم کر لیا اور زنجیر زنی کر لیا اور دس دن جیسے ربیو لول آتا ہے تو ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں اور جب محرم آتا ہے تو ہم سوگوار حسین بن جاتے ہیں لیکن نہ کوئی زندگی بدلتا ہے نہ کوئی اپنے کول کو بدلتا ہے نہ فیل کو بدلتا ہے کسی چیز کو بھی تو نہیں بدلتا اگر ایسی سستی جنت ہوتی تو کیا ضرورت تھی حسین کو سر کٹانے کی بیچوں سے بھائیو ہم اندھار لے کر آئے ہیں زندگی کسی نے دی ہے ہمیں اس نے واپس لے نہیں بیش تو امانت اس طرح واپس کریں مجھے ایک حدیث سے آدھائی آپ گزر رہے تھے تو دو قبروں پر سے گزر رہا تو آپ نے کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ایک جو ہے وہ چغل خور تھا چغلی اور غیبت ایک جیسی ہوتی غیبت میں صرف اس کی برائی مقصود ہوتی اور چغلی میں ان کو اپس میں لڑانا مقصود ہوتا ہے دو آدمیوں کو لڑا دوں اس کو نمیمہ کہتے ہیں وہ غیبت ہے کہ میں وسیم کی خیالی برائی اجمل کے سامنے کروں اور نمیمہ یہ ہے کہ ان دونوں کو لڑانا چاہتا ہوں تو کہا ایک کو اس کی وجہ سے ایک پشاپ میں احتیاط نہیں کرتا تھا چھینٹے پڑتے تھے تو اس حدیث سے میں یہ سمجھا کہ یہ جسم میرا نہیں ہے امانت ہے پشاپ کے چھینٹے پڑ گئے تو نہیں میری چیز ہے اس کو ناپاک کیوں کیا اللہ مطور اس کو ناپاک کیا اوف یہ سارا ہر شئے امانا چاہتا ہے جہو متشہدو علیہی السنتوں کو ارجو کامت کے دن یہ سارا میرا بدن میرے خلاف گواہی دے تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو آدمی کہا تمہارا بیڑا گھر کو تمہاری خاطر تو میں یہ سب کچھ کرتا راج تم ہی میرے دشمن بن گئے ہاں انتا تناللہ اللہ دی انتا تکل دشے ہمیں وہ بلوارا ہے جو ہر چیز کو بجھا تو ایک سال اور گھٹ گیا ہماری زندگی میں سے اور ہم ببر کے قریب ایک سال اور قریب چلے گئے